مرحبا یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر دیں آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے سو آج آپ لوگ کو میں بتانے والی ہوں فیش آئل کے فائدے کے بارے میں کس طرح حران کن ہو جائیں گے آپ لوگ اس کے فائدے سن کے اور کس کن چیزوں کی آپ کی بوڈی پہ کم ہی ہوتی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ نے کہیں سے بھی سکپ نی کرنا کیونکہ آپ لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہے اس ویڈیو کو پورا وچ کرنے میں تو پھر دے نہیں کرتے تو ویڈیو کی طرف چلتے ویورس سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بار بتاؤں گی کہ لوگوں میں فیش آئل کی عورتوں میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے عورتوں میں 11% جو ہے وہ فیش آئل کی کمی ہوتی ہے اور مردوں میں جو ہوتی ہے وہ 60 میلنگ گرام جو ہے فیش آئل کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو گرمیوں میں ہم لوگ جو ہے وہ نٹ کا اور فیش کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ کم کرتے ہیں اور سردیوں میں ہم لوگ نٹ وغیرہ فیش بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہم جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ فیش آئل کن چیزوں سے بنتا ہے تو آج میں آپ کو کن چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے کتنے فائدیں ہیں اور یہ کتنا بینیفیٹس ہیں اس کے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا ووچ کرنا ہے اور جو چینل پر نیو ہے وہ میری اس ویڈیو کو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایگر کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے میں نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے اور جو یہ فیش آئل ہے بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں جس چیز کی ہمیں کمی ہو جاتی ہے وہ ہماری بوڈی بہت سی چیزوں کو خود بھی بناتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کمی ہو جاتی ہے ہماری بوڈی میں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پھر فیش آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی فیش آئل جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اگر آپ بچوں کو کنونس کر لیں گے اس کو کھانے میں تو بچے جو ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے اور ان کا جو ہے نا مطلب کہ ایکٹیف زیادہ ہو جائیں گے اور سٹرون ہو جائیں گے ان کی ہڈیاں بچوں کے لیے تو فیش آئل بہت اچھا ہے جو ہمیں جو بوڈی ہے ایسی بھی چیزیں ہیں جو خود بناتی ہے مائی بوڈی لیکن ایسی چیزیں ہیں جو مائی بوڈی نہیں بناتی جیسے کہ وہ چیز ہے فیش آئل کیونکہ جو ہے فیش آئل ہمیں ڈائیٹ میں لینا پڑتا ہے اور کیونکہ یہ جو ہے وہ امیگا تھری کی کلاس فیش آئل کا یہی معنی سمجھا جاتا ہے جس کے لیے میں آپ لوگتا ہوں گے ای پی اے اور ای ال اے کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ہمارے جو ہو جاتی ہے مائی بوڈی میں تو اس کے لیے جو ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے فیش آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے زیادہ میں آپ لوگوں کو اس کا اس کا مطلب نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کہیں گے کہ ای پی ای ال کیا ہے اے ال کیا ہے تو یہ سب چیزیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے میں آپ کو بس اتنا کہوں گی کہ جو فیش آئل ہے اس کی کمی ہماری بوڈی میں ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ فیش آئل میں ایک تو اس میں ہر چیز جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے آپ اپنے کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سردیوں میں تو ہم لوگ فیش فگرہ کھا لیتے ہیں نٹ بھی لے لیتے ہیں اور ایک شیلو فیش ہوتی ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے نہیں ہے یہاں پہ رواج کے ہم لوگ سارا سار فیش کھا سکیں کیونکہ سارا سال جو فیش جو ہوتی ہے وہ آویلیبل بھی نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں پھر فیش آئل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور ہم جو ہے اس کے علاوہ فیش آئل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے پوزشن کو ایک تو منٹین رکھتا ہے اور ہمیں ایکٹیوب نہ آتا ہے اور اوپر سے ہائی پوٹرن کی جو کمی ہوتی ہے وہ نہیں ہونے دیتا ہے بلیڈ پریشن ہی ہونے دیتا ہے اور ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے ٹھیک ہے یہ فیش آئل کی جو چکنائی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ یہ ہمارے ہمارے جوائنٹ کو بہت اچھی مطلب کہ ہمارے گھٹنوں میں ہڈیوں میں مطلب کہ ایج کے ساتھ دردیں نکل آتی ہیں اور ہڈیاں ہمارے کمزور ہو جاتی ہیں اس کے لیے جو ہے یہ فیش آئل کا استعمال کرنے سے ہمیں ایک تو سٹرونگ نہ ہوتے ہیں اوپر سے ہمارے ہارڈ بھی سٹرونگ ہوتا ہے اس لیے تو اس کا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اڑتے ہیں تو مائر بوڈی جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ فیش آئل ہے یہ مائر بوڈی کے ساتھ دردیں بھی ختم کر دیتی ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تفاس بہت بور رہی ہوں تو اس لیے بور رہی ہوتا ہے کہ آپ کو بوریت نہ نہ ہو تو میں نے کہا ویڈیو کو میں اسی طرح نا ویڈیو کو چلاوں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں میری کیٹو جو انسی ہے وہ سوئی ہوئی ہے ابھی آئی نہیں ہے تو انہوں نے یہ جو فیش آئل دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ کھا لینے ہیں ہے 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 اس کے اندر سے ان کو چکن ملے گا نا اس لیے یہ کھائیں گی ٹھیک ہے اور شادی کے بعد اگر آپ فیش آئل کا استعمال کریں گے نا خاص طور پر خواباتین ان کے لیے تو بہت اچھا ہے ہیلدی ویلدی رہیں گی اور ایک تو ویٹیمنٹ ڈی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ ان کے وہاں پہ جیسے امریکہ انگلینڈ یہ وہاں جو لندن ہے وہاں پہ دوب نکلتی ہی نہیں ہے اس لیے وجہ سے ان کی باڈی میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور جو فیش آئل ہے ان کے اندر ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو تین چیزیں ملتی ہیں ڈی ایچے اور جو دی ہے اچھے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو مضبوط بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ای پی اے ہے جو وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو سوجش وغیرہ ہو جاتی ہیں تکاوٹ ہو جاتی ہے سوجش ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو نا یہ فیش آئل جو ہے وہ دھول کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو ہم بہت سی بمانیوں سے بچ سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ بچوں کو کنونس کر لیں تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بچوں کو سانس صحیح ہاتا ہے بچوں میں قبض ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ اگر یہ فیش آئل لیں گے تو وہ باہر ایکٹویٹی زیادہ کریں گے زیادہ اچھلیں گے کودیں گے کھیلیں گے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ہیلڈی رہیں گے ان کا دماغ بھی مضبوط رہے گا اسی لیے جو ہے نا فیش آئل اگر آپ بچوں کو کھلائیں گے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ریو نیو شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے تو چلتے ہیں آگے تھوڑا سا ریسٹ لے لیا جائے بریک لے لیتے ہیں بول لو کیمرے کے بارے اس کے بارے میں لینز کے بارے میں فاطمہ کے ساتھ لینز کے ساتھ ایک بہت بوری سٹوری ہوئی ہے تو کیا آپ شیئر کریں گے یا پھر لینز لے کے آئیں گے لینز لگائیں گے یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لینز کیسے لگتے ہیں تو فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ویڈیو کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے شر پین نہیں پڑے گی آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا سو ویڈیو ویڈیو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو فیش آئل کے بارے میں جتنا بھی بتا سکتی تھی میں نے بتایا ہے آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں صرف آپ نے اس کو پانی کے ساتھ لینا ہے آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دودھ کے ساتھ فیش کی لڑائی ہے دودھ کے ساتھ تو آپ نے اس کو صرف سیمپل پانی کے ساتھ پی لینا ہے صبح دوپیر ایک دفعہ آپ لوگ دن میں ایک دفعہ ہی اس کو لے سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو پھر اسی طرح میں آپ لوگ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتی رہوں گی آپ نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل ایکم کو پریس کر دینا ہے نئے آنے والوں کو میں خاص طور پر کہوں گی کیونکہ جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن چوری 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 چپ کے چپ کے ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے I don't know کیوں نہیں کرتے میرا چینل سبسکرائب کر دو یار ایک چوٹا سا تو کام ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ایک منٹ بھی نہیں لگتا تو ایک منٹ لگتا ہے صرف چینل کو سبسکرائب کرنے میں جلدی سے جاؤ میرا چینل کو سبسکرائب کر دو نئے آنے والوں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی تو آپ میرے نیلز دیکھیں فیش آئل کھانے کی وجہ سے دیکھیں کتنے وائٹ ہو گئے مزا کر رہی ہوں یہ تو میں نے لگائی ہوئی ہے نئے پینٹ ویری نائس سو آپ بھی اس ویڈیو کو یہاں پر کر دیتے ہیں انڈ اور آپ سے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی